سٹیڈنٹس آج ہم دیکھیں گے ڈیفرنٹ اپلیکیشن ڈیلی لائف اپلیکیشن آف ڈیفرنٹ ساؤنڈز مختلف آوازوں کی ہم ڈیلی لائف اپلیکیشن دیکھیں گے کہ عام طور پر یہ ہمارے ایڈ کے زندگی میں ہم اپنی کیسے یوز کر رہا ہوتے ہیں تو جس طرح سے پرانے وقتوں میں ڈور بیلز ہوتی تھی جس طرح یہ دیکھے گا یہ ہمارے پر اس کیا ہے ڈور بیل پرانے وقتوں میں کچھ اس طرح کی ڈور بیل ہوتی تھی آپ اس پارٹ کو یہ بٹن بنا ہوا ہوتا تھا آپ اس کو پریس کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا یہ پارٹ اس سے سٹرک کرتا تھا یعنی کہ اس سے ٹکراتا تھا اور آپ کے پاس آواز پروڈیوس ہوتی تھی اسی طرح جو اور ایک اور طرح کی بھی ہمارے پاس ڈور بیلز ہوتی تھی وہ اس طرح کی بھی ڈور بیلز ہوتی تھی دروازے کے باہر ایسی ڈور بیلز لگائی جاتی تھی جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو ہلاتے ہیں تو اندر کیا ہوتا ہے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اس طرح سے بنا ہوا ہوتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے اس کی سائٹ سے جو ہے وہ ٹکراتا ہے جب وہ ٹکراتا ہے تو آواز پروڈیوس ہوتی ہے اور یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ایک طرح کی ڈور بیلز ہوتی تھی لیکن آج کل کے وقتوں میں ہم کیا دیکھتے ہیں ہمارے پاس کس طرح کی ڈور بیلز ہوتی ہیں ہمارے پاس الیکٹرک دور بیلز آتی ہیں جن میں ہمارے پاس سوچ لگا وہ ہوتا ہے اور اس بڈن کو جب ہم پریس کرتے ہیں تو آواز اندر محسوس ہوتی یعنی کہ دروازے سے اندر یعنی یہاں پر آواز پروڈیوس نہیں ہوتی یہاں پر آپ صرف بیل بجاتے ہیں آواز اندر سنائی دیتی ہے کیونکہ وائرز کے ذریعے کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو جو الیکٹرک انرجی ہوتی ہے یا الیکٹرکل ویوز ہوتی ہیں یا الیکٹرسٹی بجلی جو ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے آواز میں ساؤنڈ میں کنورٹ ہوتی ہے اور اندر جہاں پر اس کا سپیکر لگا ہوگا وہاں پر آواز جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے تو یہ تو ہم نے دیکھا کہ پرانے وقتوں میں اور آج کے دور میں کس طرح سے دور پر دور بیل کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہیں اسی طرح الارم کلوک ہوتی ہے یا کوئی سا بھی الارم ہوتا ہے الارم سسٹمز ہوتے ہیں جب الارم کلوک بچتی ہے تو اس سے آواز پروڈیوس ہوتی ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہم نے جس وقت کے لئے الارم سیٹ کیا ہوتا ہے اس وقت کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے اسی طرح ٹیلی فون جب بچتا ہے ٹیلی فون پر کال آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے فون بچتا ہے یعنی کہ اس پر بیل رنگ ہوتی ہے آواز آتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یعنی کہ رنگ ساونڈ پروڈیوس ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس پر کوئی کال آرہی ہے اسی طرح سائرن ہوتے ہیں جس طرح ایمبولنس پر سائرن لگا وہ ہوتا ہے لوگ الارم ہو جاتے ہیں لوگ چوکرنہ ہو جاتے ہیں ایمبولنس آ رہی ہوتی ہے اگر کوئی امرجنسی ہوتی ہے تو ایمبولنس کا سائرن بج رہا ہوتا ہے اوپر لائٹ جل رہی ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی آواز سے لوگوں کو دوسری گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو آواز پتہ چل جاتی ہے ان کے ڈرائیورز کو آواز اس کی سنائی دیتی ہے تو وہ راستہ دیتی ہے ایمبولنس کو تو ایمبولنس کی آواز جو سائرن ہوتا ہے وہ اس کو راستہ دینے میں مدد دیتا ہے لاؤٹ سپیکر جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ پرپسز کے لئے یوز ہوتا ہے لاؤٹ سپیکر کے ذریعے آواز دور دور تک سنائی دی جا سکتی ہے ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں لاؤٹ سپیکر لگے ہوئے ہوتے ہیں جسے آزان دی جاتی ہے تاکہ دور تک آزان کی آواز آسکے اسی طرح مختلف اعلانات کرنے کے لئے بھی جگہ جگہ لاؤٹ سپیکر اگر ایک مجمع کو ایک ٹراؤڈ ہے بڑا سا اس تک آواز پہنچانی ہے تو ہم عام دور پر لاؤٹ سپیکر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یوز کیا جا رہا ہوتا ہے الارمز کی بات کیے ہم نے تو یہاں پر ایک اور چیز بھی دیکھتے چلیں یہ سیلنگ پہ چھت پہ مطلب ہم نے یہ کیا لگایا ہوئے یہ ہم نے لگایا ہوئے سموک الارم ٹھیک ہے اب سموک کیا ہوتا ہے دھوان تو ہوتا گیا ہے کہ جب فائر الارم یا سموک الارم ہوتا ہے جیسے ہی دھوان زیادہ ہوتا ہے دھوان بھرتا ہے تو یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے اس دھویں کو اور اس کے بعد فوراں سے الارم بچنا شروع ہو جاتا ہے فوراں سے اس میں ساؤن پروڈیوز ہونا شروع ہو جاتی ہے رنگنگ ساؤن یا الارمنگ ساؤن پروڈیوز ہونا شروع ہو جاتی ہے جو آپ کو مطلع کرتی ہے آپ کو انفارم کرتی ہے کہ دھوان ہو گیا ہے روم میں دھوان بھر گیا ہے یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگ جو ہے وہ آگ کی یا دھویں کی نشاندہ ہی کرتا ہے یہ اسی طرح جو ساؤنڈ سسٹمز ہوتے ہیں ٹیپ ریکارڈرز، ٹیڈیو سسٹمز، میوزک پلیئرز ہو گئے، ویڈیو پلیئرز ہو گئے ان کے سپیکرز ہوتے ہیں یا یہ جو پلیئرز ہوتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ساؤنڈز پروڈیوز ہوتی ہیں جس سے ہم میوزک سے لطفندوز ہو سکتے ہیں، ریڈیو سن سکتے ہیں ٹیلی ویشن میں بھی سپیکرز لگے ہوتے ہیں، اس کے ذریعہ آواز آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کس چیز کے لئے یوز ہوتے ہیں یہ سارے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ساؤنڈز پروڈیوز کرتے ہیں، ہم آواز سن سکتے ہیں اب کسی ایسی آواز کے بھی بات کر لیتے ہیں جو ہمارے کانوں کو سنائی نہیں دیتی بلکہ جو کہ جس کی فریکوینسی ہم کہتے ہیں کہ ٹوئنٹی تھاؤزنڈ ہرڈز سے زیادہ ہوتی ہے ٹوئنٹی تھاؤزنڈ ہرڈز کی فریکوینسی سے زیادہ فریکوینسی کس کی ہوتی ہے آلٹرہ سونک ویوز کی فریکوینسی ہوتی ہے تو آلٹرہ سونک ویوز جو ہیں وہ ہم یوز کرتے ہیں جس طرح یہاں پر آپ دیکھے گا اب جو کانکریٹ کی یا یعنی کہ جو ہم کہتے ہیں سیمنٹ کی جو ہے وہ ہمارے پاس پکی جو پائپس بنے ہوتے ہیں یا امارات یا کچھ بیلڈنگز بنے ہوتے ہیں اس کے اندر یہ دیکھنے کے لیے کوئی crail تو نہیں ہے کوئی hole تو نہیں ہے تو ایسی devices use کی جاتے ہیں جسے یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں ایسی device use کی جاتی ہے جو کہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ کوئی craks بغیرہ تو نہیں ہے اب دیکھیں اس دیگہ کا جب اس device سے مشاہدہ کیا جارہا ہے اس آلے سے مشاہدہ کیا جارہا ہے تو یہاں پر ultrasonic waves پاس کی جاتی ہے یہاں پر بھی دیکھئے اور پھر ان کے پاس یہاں پر مونیٹر رکھا ہے جس سے یہ مونیٹر کر رہے ہیں تو تھوڑا سا بھی کمی بیشی ہمیں یہاں پر ملتی ہے تھوڑی سی چینجنگ ملتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فوراں سے پتہ چل جاتی ہے کہ یہاں پر کراک تو نہیں ہے یا پر یہاں پر ہولز تو نہیں ہے تو الٹرسونک ٹیسٹنگ ہم اس کو کہہ رہے ہیں الٹرسونک ٹیسٹنگ کے ذریعے ہم کسی بھی جگہ کی سپیشلی جو ہمارے پاس سمنٹ کی یا پکی امارتیں یا دیواریں یا کوئی بھی جگہ بنی بھی ہوتی ہے تو اس کی ہم جس کو کہتے ہیں کانکریٹ بنی بھی ہوتی ہے تو اس کی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی کریک یعنی کہ اس کے اندر جوے کریکس اور سراخ وغیرہ تو نہیں ہے تو سوڑنٹس آج ہم نے کیا دیکھا یہ ڈیفرنٹ گیلی لائف اپلیکیشن دیکھی ہیں ڈیفرنٹ ساؤنڈس کی